موسیقی السلام علیکم یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب لوگ آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں اور ابھی تک سردیوں کے اثرات سے بچے ہوئے ہوں کیونکہ موسم چینج ہو رہا ہے اور جیسے میرے گھر میں بھی ایک بچے کو فلو ہو رہا ہے ایک تھوڑا تھوڑا کھانس رہا ہے تو اللہ کرے آپ سب کے بچے اور آپ سب خیر خیریت سے ہوں ہم نے ایکچلی کوئی ون منت پہلے یہاں پہ گھر چینج کیا ہم جہاں رہتے تھے وہاں سے شفٹ ہو کے یہاں آئے تو اس سے پہلے تک تو ایسے تھا کہ جب بھی کوئی بلی ہمیں نظر آتی تھی ہم باہری بلی کو دودھ دیتے تھے بچوں کو بہت پسند تھا ان کو دودھ دینا اور وہ بلی باہری رہا کرتی تھی یہ آپ کو ایک چھوٹا سائیدر کٹن دکھ رہا ہے یہ چھوٹی سی ویسے کٹن ہے یہ دکھ رہا نہیں ہے یہ دکھ رہی ہے اور یہ کیٹ ہے اور یہ ہمیں کیسے ملی ہے یہ بھی بتاؤں گی کہاں سے ملی ہے یہ بھی سارا دکھاؤں گی اور یہ بلکل ہی منی سی ہے اور یہ بہت چھوٹی سی ہے اور ہمیں اس کو اتنی ٹھنڈ میں ہم نے اس کو باہر سے ہم اندر لے کر آئے کہ ہمیں اس پر بڑا ترس آ گیا کہ یہ تو بہت ہی چھوٹی سی ہے اچھا جی یہ میرے گھر کا نا سہن ہے اور ہم بچے رات کے ٹائم میرے بیٹے کے کاری صاحب آئے تو ان کو دروازہ کھولنے گئے ساڑھے ساتھ آٹھ بجے تو ان کو بلی کی آواز ادھر سے آئے اس کارنر سے نا یہ جو کارنر دکھ رہا ہے اب میں ٹارچ سے میرے بچے بھی ہم سارے پریشان تھے کہ یہ بلی کی آواز ہے کہاں سے آ رہی ہے ہم ٹارچ سے دیکھیں نیچے سے ہمیں کچھ نہ دیکھیں آخر میں نے سیڑی رکھی میں کہا سیڑی لاتے ہیں اوپر چڑھتے ہیں یہ ساری ادھر یہ تار لگی ہوئی ہے بہت شاپ ہیں اس کے ایجز اور یہ ساتھ کے انگور کی بیل ہے اچھا اب میں جب سیڑی پہ چڑھی اور میں نے ٹارچ ادھر اندر کی تو دیکھا یہاں تو یہ سارا ہالو تھا اور یہ بچہ یہاں اندر گرا ہوا تھا اچھا میں نے اب اندر ہاتھ ڈالوں تو میرے ہاتھ پہ بھی کٹ لگے اس تار کی وجہ سے آخر میں نے بڑی مشکلوں سے اس کو نکالا اور ہم اس کو اندر لے کر آئے ایک تو اس نے شور بہت ڈالا ہوا تھا اور دوسرا یہ کہ بھئی میں کہتی ہوں یہ بہت ہی منہ سا تھا آخر اب اب ہی سٹارٹ میں تو ہم نے اس کے ساتھ یہ شروع کیا کہ یہ ٹب میں ہم نے ایک پرانی چادر ڈال کے اس کو ہم باہر دھوپ میں رکھتے تھے ہیں تو یہ بڑا ہی انجوائے کرتا ہے یہ چادر کے بل میں اندر گھستا ہے باہر نکلتی ہے اور بڑا یہ مزہ کرتی ہے لیکن اب آہستہ آہستہ یہ تیز ہوتی جا رہی ہے کٹن اور یہ اس ٹب میں سے باہر آ جاتی ہے اچھا اب یہ اتنی چھوٹی سی تھی کہ اس سے چلا بھی صحیح سے نہیں جا رہا تھا اور ہمیں کہیں ایک تو لیول پہ ہمیں یہ بھی لگ رہا تھا کہ جب اسے بلی لے کر جا رہی ہوگی اور یہ گری ہے تو میبی اس کی لیگز میں کوئی مسئلہ ہو گیا ہے اور کچھ پرابلم آ گیا ہے لیکن اب آہستہ آہستہ ہم دیکھ رہے ہیں یہ بیٹر ہو رہی ہے اپنے ٹانگوں پہ وزن بھی لے رہی ہے اور بیٹر ہو رہی ہے آہستہ آہستہ اب دوسرا مسئلہ تھا اس کی فیڈنگ کا کہ اس کو کیسے پلایا جائے دودھ اچھا میرے بچے بھاگ کے یہ چھوٹا سا فیڈر لے کر آئے کہ بھئی اس فیڈر میں پلائیں گے لیکن جب میں نے اس کو فیڈر سے پلانے کی کوشش کی تو یہ فیڈر بلکل اس کو وہ ساکھی نہ کرے دودھ آخر پھر یہ سمجھ میں آیا کہ اس کو تھوڑا سا ہلدی دودھ دیتے ہیں کیونکہ یہ بہت تھنڈ سے آئی ہوئی تھی اور تو اس کو ہم نے سٹارٹ میں یہ ہلدی دودھ دیا اور یہ دیکھیں یہ چمچ سے اس کو میں نے پلایا اور اس کے کام دیکھیں یہ کس طرح اپنے آگے والے پاوز کو یہ اتنا موف کرتی ہے اور اس کو دودھ پلانا ایک کام تھا چمچ کے ساتھ اچھا وہ اب ہم نے سٹارٹ کیا تو تھوڑا بہت یہ پی لیتی تھی اور یہ دیکھو کیسے یہ ہل جل رہی ہے میں نے تھوڑا سا فاسٹ موڈ کیا ہے لیکن سٹل یہ بہت زور زور سے ہلتی ہے اور اس کو اس چمچ سے بھی دودھ پلانا بڑا مشکل ہو جاتا تھا اور اس کے نیلز اتنے مطلب شارپ ہیں کہ اکثر تو مجھے لگ جاتے ہیں تو میں سوچ رہی تھی اس کے نیلز کو میں ٹرم کر دوں لیکن پھر مجھے ایسن نے کہا کہ نہیں ان کے نیلز نہیں ٹرم کرنے ہوتے یہ خود ہی اندر کر لیتی ہیں لیکن فیلال پتہ نہیں کیا چکر ہے فیلال تو ہمیں بڑی زور زور کیس کا لگ جاتا ہے تو میں بچوں کو یہ فیڈنگ والا کام اس کے ساتھ بلکل نہیں کرنے دیتی کہ کوئی کٹ نہ لگے ان کی سکن سوفٹ ہے اور ان کو خیر لگتا بھی زیادہ شارپ پہنا تو ان کو پھر میں یہ نہیں کرنے دیتی تو ابھی تو میں نے اس کو پھر چمچ سے دودھ پلانے کی کوشش کی ابھی میں آپ کو دکھاتی ہوں آگے اس کو میں نے جب فیڈر سے بھی دودھ پلانے کی کوشش کی تو یہ کیا کر رہی تھی میں نے اس کا دودھ ٹرانسفر کیا کیونکہ آج چمچ سے بلکل بہت تنگ کر رہی تھی تو میں نے اس کا دودھ ٹرانسفر کیا اور کہ بھئی میں اس کو فیڈر سے ہی کوشش کرتی ہوں یہ آلموسٹ اس کا ہمارے پاس ابھی یہ سیکنڈ تھرڈ ڈے ہے اس پر کے فورتھ آئی تینک ڈے تھا یہ والا نا کیونکہ شروع میں تو یہ بلکل تھی چھوٹی سی اور میرے ذہن میں آئیڈیا بھی نہیں آیا تھا خیر اس کا ولوگ شیئر کرنے کا تو پھر آپ سوچا کہ اب یہ جب امپروف کری تھی تو دل کیا کہ آپ سب کو بھی دکھاتی ہوں کہ کیسے یہ چھوٹی سی کٹن کو ہم کیٹر کر رہے ہیں اور یہ بیٹر ہوتی جا رہی ہے تو دیکھو یہ برکل اس کے ساتھ کمفرٹیبل نہیں تھی فیڈر کے ساتھ نا اچھا اس کو اتنا پسند ہے اس کو یہ پیار کرتے جاؤ اور یہ ہم پہ چڑھنا شروع کر دیتی ہے باز اپنے فسا فسا کے نیلز جیسے باچکل سویٹس کا سیزن ہے تو اس میں فسا فسا کے ہمارے اوپر کلائم کری ہوتی ہے تو ڈر بھی آتا ہے کہ ایک دم بہت کلوز آ جاتی ہے اچھا میں نے تھوڑا پیار محبت کرنے کے بعد اس کے ساتھ اس کو دوبارہ دودھ پلانے کی کوششیں شروع کی کہ یہ تھوڑا سا پی لے کیونکہ اس سے چلا نہیں جا رہا آج کل بلکل ایسے لگتا ہے جیسے کہتے ہیں نا کہ ٹانگوں میں جان نہیں ہے اس کے تو بس وہی دلہ نا ہم مائیں یہی کوشش کرتی رہتی ہیں جان بن جائے بچوں کی بن جائے اب یہ بچہ ملا مجھے میں نے کہا چلو اب اس کی جان بناتے ہیں اس کو سیٹل کرتے ہیں اس سے پہلے نا میرے پاس تین چھوٹے چھوٹے ہمارے پاس چوزے تھے یہ بچے لے کر آئے تھے اور یہ جو کلر چوزے ملتے ہیں یہ وہ والے چوزے تھے اب کیا ہوتا تھا کہ وہ ویسے ہی وہ زیادہ ہلدی چوزے نہیں ہوتے اور وہ ہر دفعہ مر جاتے تھے تو میرے بچے اتنے دکھی رہتے تھے اس دفعہ بائے چانس جو ہمارے چھوٹے چھوٹے وہ تین چوزے تھے وہ بڑے ہو گئے ماشاء اللہ اب تو مرگے بن گئے وہ تینوں مرگے ہیں اور وائٹ کلر کی ہیں میں ان کی بھی پکچر کسی ٹائم پر آپ سے اس کے ساتھ شیئر کروں گی کہ ایک ہم نے ان کو بڑا کیا تو ایک بڑی ایک فیلنگ آئی کہ بڑا ایک اچھا کام ہو گیا بچے اور میں نے بڑی ان کے ساتھ ہم نے محنت کی خیر بچے ان کو کھانا ڈالتے تھے سارا کچھ اچھا اب یہ دیکھئے اب یہ سو رہی ہے اور اس کے سونے کا سٹائل چیک کریں کہ یہ باہر دھوپ میں ٹب کے اندر چادر منا اس طرح یہ اتنے مزے میں لیٹی ہوئی تھی کہ جیسے مجھے لگا جیسے بلکل کوئی چھوٹا سا بیوی لیٹ جاتا ہے اور یہ بلکل اس طرح اپنا پلو سا بنا کے لیٹی ہوئی ہے تو وہ میں نے شوٹ کیا آپ سب کے لیے کہ یہ دکھاؤں گے کہ کس طرح مزے سے یہ بڑی ہو رہی ہے اچھا اب یہ جو یہ جو شوٹ آ رہا ہے یہ آلموسٹ اس کا کل کا شوٹ ہے یہ سیٹرڈے کا رات کا تو اب یہ دیکھو یہ کس طرح یہ ماشاءاللہ بیٹر ہو گئی ہے کہ اس نے دودھ کتنے مزے سے فیڈر میں پینا شروع کر دیا اور اتنے پرفیکٹلی پیتی ہے یہ دیکھو فیڈر کیسے پکڑایا اس نے اتنے مزے سے فیڈر دونوں اس سے پکڑ کے اور نہ مزے میں بیٹھ کے اپنا دودھ پیتی ہے اب آہستہ آہستہ اس نے اپنی کونٹیٹی بھی انکریز کے لیے تو ہوتا مجھے لگتا ہے کہ نہ یہ چمچ کے ساتھ پینے میں کمفرٹیبل تھی ہم اس کو پیلانے میں کمفرٹیبل تھے تو اب جب فیڈر سے اس کو بھی پینا آ گیا ہے اور ہمیں پیلانا آ گیا ہے تو اب یہ بہت انجائی کر کے اپنا دودھ چھوٹ پیری اور ماشاءاللہ یہ گروہ کر رہی ہے اور اب تیز تیز بھاگتی ہے اور ہمیں اس کو دیکھ کے ایک بڑی سنس آف سیٹسفیکشن ہوتی ہے اچھا اس کا بچوں کے ساتھ بڑے مزے کا ہے میرا بیٹا اور جو چھوٹی والی میری بیٹی ہے وہ اس کو اپنے پاس پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں اور یہ ان میں ایسے کڑل کر کے آرام سے بیٹھ جاتی ہے اس کی ساری یہ جو ہل جل اس نے مچائی ہوتی ہے ساری ختم ہو جاتی ہے اور تھوڑی دیر میں دیکھو تو یہ یا تو آنکھیں بند کر کے بڑے مزے میں گرم ہو کے وہاں بیٹھ جاتی ہے اچھا بڑی والی میری بیٹی نہیں پکڑتی اس کو پسند بہت ہے اور نہ اس کو کہیں چھوڑنا چاہتی ہے نہ اسے کہیں بھیجوانا چاہتی ہے لیکن ہاتھ شاہد زیادہ نہیں لگاتی وہ کہ بھئی نہیں یہ گندی بھی ہو سکتی ہے یہ ہے وہ ہے تو میرے جو دونوں چھوٹے ہیں وہ بڑے اس کے ساتھ پیار سے یہ ان کے آگے اگر چلے تو یہ ان کو پیچھے پیچھے فالو کرتی ہے تو بڑا انجوئے کرتے ہیں اور مجھے ہمیشہ ایک چیز لگتی ہے کہ بچوں کو پیٹس کی ضرور ایک عادت ہونی چاہیے بچوں میں بہت احساس ایک چیز ڈیویلپ ہوتی ہے کہ یہ ایک بے زبان سی چیز ہوتی ہے اس کی نیڈ کو سمجھنا اس کو کیٹر کرنا اور ہر چیز اس کی چھوٹی چھوٹی چیز کا خیال رکھنا جیسے بچے سکول سے آتے ہیں تو میرے بچے ہمیشہ بڑا شور مچاتے آتے تھے اب اگر یہ سو رہی ہو تو وہ آہستہ ہو جاتے ہیں کہ یہ اٹھ نہ جائے یہ سو رہی ہے کیونکہ اٹھ کے یہ بہت شور مچائے گی اور پھر یہ ادھر ادھر بھاگے گی اور ہمیں اس کو دیکھنا پڑے گا کہ یہ فریزر کے نیچے نہ گھسے فریج کے نیچے نہ گھسے اب جی یہ رات کے ٹائم میں نے جو پچھلا یہ تھا جس میں یہ فیڈر سے دودھ پی تھی یہ رات کا ٹائم تھا تو اب یہ دیکھیں یہ بچوں کی ایک پرانی کلٹ بچوں نے اس کے لیے نکال دی ہوئی یہ جو بچے اب یوز نہیں کرتے ان کے بچپن کی تھی چھوٹے ہوتے گی یہ اس دن کا پلو تھا اب یہ اس پہ مزے سے لے کے یہ ادھر سو جاتی ہے اچھا لیکن رات کے ٹائم ہم نے اس کا ایک اور چھوٹا سا سسٹم بھی کیا کہ ایک چھوٹا سا ہمارے پاس پنجرہ تھا اس میں میں نے تھوڑے سے ان کے بچوں کے پرانے کپڑے ڈال کے اس کو سوفٹ سا بنا دیا ہے کیونکہ رات کو اگر ہم سو رہے ہوتے ہیں اور یہ یہاں سے اٹھ جائے تو یہ کہیں بھی گھج سکتی ہے جو کہ سیف نہیں ہوگا تو ہم نے اس کو ادھر ہم اس چھوٹے سے پنجرے میں سلا دیتے ہیں یہ دیکھیں یہ بھی ادھر سو رہی تھی باقی پالنے والی ذات تو اللہ تعالیٰ کی ہے ہمیں تو صرف اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ایک وسیلہ بنایا کہ ہم اس کو سردی سے بچا لیتے اور اس کا خیال کر لیتے تو دعا کریے گا یہ بڑی ہو ہمیں سے بڑا ہوتا دیکھیں ہماری سب کی بہت اٹیچمنٹ ہے اس کے ساتھ ای ہوپ آپ کو یہ آج کا ولوگ اچھا لگا ہو یہ چھوٹی سی مانو بلی آپ کو بھی اتنی ہی کیوٹ لگی ہو جتنی ہے مجھے اور میرے بچوں کو لگی دعاوں میں یاد رکھیے گا انشاءاللہ آگلی دفعہ دوبارہ ملاقات ہوگی اور کچھ نئے کرافٹنگ کے ساتھ اب بھی آج کل کرافٹنگ نہیں چل رہی بالکل کیونکہ بہت سا سامان میرا بند ہے ابھی تک میں نے اس نئے گھر میں آنکے نہیں کھولا اور سمجھ نہیں آرہی چیزیں کہاں پڑی ہیں تو جیسے ہی ملیں گی انشاءاللہ پھر کرافٹنگ بھی سٹارٹ کریں گے تو بہت خیال رکھیے گا اپنا آپ نے بچوں کا گھر والوں کا اور دعاوں میں یاد رکھیے گا سو آج کل ہم لونگ فن کرافٹس کی بجائے ہم لونگ فن مانو بلی کر رہے ہیں تو انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ